بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی آیات ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ سے لے کے بیس تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکتو والو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام ومختلف اللزین اوتو الكتاب وَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا فَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ الرزیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نایت ہمیشہ کے لیے ہے شہد اللہ گواہی دی اللہ نے انہو کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اس کے وَالْمَلَائِكَتُ اور فرشتوں نے بھی وَقُلُ الْعِلْم اور اہلِ علم نے بھی قائمًا بِالْقِسْت وہ کھڑا ہے قائم ہے بِالْقِسْت انصاف پر عدل پر لَا الْاَهَا الْاہُ لَا الْاہَا نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اس کے الْعَزِيز وہ زبردست ہے غالب ہے الْحَكِيم وہ حکمت والا ہے اِنَّ الدِّين دین تو عِند اللہ اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک الْإسلام اسلام ہے وَمَخْتَلَفَا اور نہیں اختلاف کیا الْلَّذِينَ اُن لوگوں نے اُوتُ الْكِتَاب جو کتاب دیئے گئے الْلَا اس سوائے مِمْ بَعْد اس کے بعد مَا جَاءَهُمْ جو آگیا جَاءَ آگیا ہم اُن کے پاس الْعِلْم عِلْم یعنی وَحِی کا عِلْم بَغْيَن اُنہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر سوائے بَغْيَن زد کی وجہ سے بَعْنَهُمْ آپس کی وَمَن اور جو يَكْفُر انکار کرے گا بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کا فَإِنَّ اللَّهَ تو جان لو کہ اللہ سریع الحساب حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے سریع جلد فَإِنْ حَاجُكَ فَ پھر ان اگر حَاجُ وہ جھگڑتے ہیں کا آپ سے فَقُل تو آپ کہیے اسلام تو میں نے حوالے کر دیا وجہیہ اپنے چہرے کو یعنی اپنے وجود کو اسلام تو میں نے حوالے کر دیا وجہیہ اپنے آپ کو اپنے وجود کو لِللہ لِللہ اللہ کے وَمَن اور انہوں نے بھی اتبعن جنہوں نے پیروی کی میری یہ اتبعن کے نون کے نیچے جو زیر ہے یہ اصل میں یہ کی نمائندگی کر رہی ہے اصل میں تھا مَن تبعنی مگر وہ روانی کے نقطہ نظر سے یہاں یہ نہیں آئی وَقُلْ لِلَّذِينَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو اُوتُ الْكِتَاب جو کتاب دیے گئے وَالْأُمِّيِّينَ اور اُمِّيوں کو بھی یہ اُمِّ اہلِ کتاب کے مقابلے میں بنی اسماعیل کو کہا جاتا تھا جو کتاب کی تعلیم سے نواقف تھے اس لیے ان کو اُمِّ کہا گیا اَاسْلَمْ تم کیا تم اسلام قبول کرتے ہو کیا تم اسلام لاتے ہو فَإِن أَسْلَمُ فَإِن پھر اگر أَسْلَمُ وہ اسلام لے آئیں فَقَدِ احتَدَو تو انہوں نے ہدایت پالی وَإِن تَوَلَّو اور اگر انہوں نے مو موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ فَإِنَّمَا کا انما کا مطلب نہیں ہوتا وہ ایک زور پیدا کرتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ آپ پر فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تو آپ پر تو صرف آپ پر تو بس البلاغ پہنچانے کی ذمہ داری ہے وَاللَّهُ 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 بَسِيْكَ بَسِيْكَ لَلَّهُ عَلَيْكَ سوائے اس کے وَالْمَلَائِكَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اِنَّ الدِّينَ يَقِينًا دین تو عِندَ اللَّهُ اللَّهُ کے نزدیک الْإسْلَام اسلام ہی ہے وَمَا اختلفا وَمَا اور نہیں اختلفا اختلاف کیا اللَّذِينَ اُن لوگوں نے جو اُطُل کتاب کتاب دیے گئے اِلَّا سوائے مِمْ بَعْدِ اس کے بعد کے جو مَا جو جَاہُم آگیا ان کے پاس الْعِلْم علم وحی کا علم بغیین زد کی وجہ سے بَيْنَهُم آپس کی وَمَنْ يَكْفُر اور جو انکار کرے گا بِآیَاتِ اللَّهُ اللَّهُ کی آیات کا فَإِنَّ اللَّهُ تو بے شک اللَّهُ سَرِيُ الْحِسَاب حساب لینے میں جلدی کرنے والا ہے فَإِن پھر اگر عَاجُوْكَ وہ بحث کریں جھگڑا کریں آپ سے کا آپ سے فَتُو قُلْ آپ کہہ دیجئے اسلام تو میں نے تو حوالے کر دیا وجہیہ اپنے چہرے کو یعنی اپنے وجود کو لِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کے وَمَن اور انہوں نے بھی اتَّبعًا جنہوں نے میری پیروی کی وَقُلْ اور آپ کہہ دیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں سے اُوتُ الْكِتَاب اُوتُ جو دیے گئے الْكِتَاب کِتَاب وَالْأُمِّيِّين اور اُمِّيوں سے بھی یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی اور بنی اسماعیل کے لوگوں سے بھی کیا کہہ دیجئے اَا کیا اسلام تم تم اسلام لاتے ہو فَإِن پھر اگر اسلام وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اِحْتَدَو تو انہوں نے ہدایت پالی وہ راہیاب ہو گئے وَإِن تَوَلَّو اور اگر تَوَلَّو انہوں نے مو موڑا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تو آپ پر تو صرف البلاغ پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے وَاللہ اور اللہ بصیرن دیکھتا ہے بالعباد بندوں کو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ اللہ والملائکة وَأُولُو العِلْم قائمًا بالقسط لا الہ اللہ والعزیز الحکیم اِنَّ اِنَّ الدین عِند اللہ الاسلام وَمَخْطَلَفَ الَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا فَقُلْ لِلَّذِينَ عُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُ فَقَدْ اِحْتَدَو وَإِنْ تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَاد صدق اللہ الرزی ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے ہے گواہی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور فرشتوں نے بھی اور علم والوں نے بھی وہ قائم ہے وہ کھڑا ہے انصاف پر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وہ غالب ہے حکمت والا ہے دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جو کتاب دیئے گئے سوائے اس کے سوائے اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس وحی کا علم زد کی وجہ سے آپس میں اور جو انکار کرے گا اللہ کی آیات کا تو وہ جان لے کہ اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے پھر اگر یہ آپ سے جھگنے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اللہ کے اور انہوں نے بھی کہ جنہوں نے میری پیروی کی اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو کتاب دیئے گئے اور امیوں سے بھی کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے ہدایت پالی اور اگر انہوں نے مو موڑا تو آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ